آج کچن میں کس تیل کا استعمال کریں تو آج کا کھانا بنانے سے پہلے یہ خبر ضرور دیکھئے کیونکہ سوال آپ کے پریوار کی صحت کا ہے آپ اپنے کچن میں جس تیل کا استعمال کرتی ہیں وہ آپ کو دے رہا ہے خطرناک بیماریاں اس تیل میں ہے ٹرانس فیٹ جو اتنا خطرناک ہے کہ ڈینمارک کو چھوڑ کر ہر دیش نے پین کر دیا ہے ڈینمارک میں ایک سٹینڈر تیگ کیا گیا ہے کسی بھی کھانے کے تیل میں ٹرانس فیٹ کی ماترہ دو پرتشت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر دو پرتشت سے زیادہ ٹرانس فیٹ کسی بھی تیل میں ہے تو پھر یہ اتنا خاطق ہو سکتا ہے کہ اس کے استعمال سے کینسر دل کی بیماریاں ڈائیبیٹیز اور آلزائیمر جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں دیکھیں ٹرانس فیٹس جو ہیں وہ فیٹس ہیں وہ آئل ہے جو کی پارچلی ہیڈروجینیٹڈ ہے اور پارچلی ہیڈروجینیٹڈ ہے آئل ہمارے لیے کارونی آٹری ڈیزیز کے لیے خاص طور سے ہارٹ کے پیشنس کے لیے کافی کترناک ہے بکوز یہ آپ کے جو اچھا کولیسٹرول ہے باڈی میں جس کو ایچڈیل کولیسٹرول گیتے ہیں اس کی ماترہ کو کم کرتا ہے اور جو ایڈیل کولیسٹرول ہے جو کی برا کولیسٹرول ہے جو کی ہارٹ ٹری کے اندر بلوکیجز لاتا ہے اس کی ماترہ کو بڑھاتا ہے یہ ریکمینڈیشن ہے کہ ہمیں ٹرانس فیٹس کی ماترہ ہماری ڈیلی کالری انٹیک کی ون پرسنٹ سے کم ہونی چاہیے یعنی کہ نگلیجیول ہونی چاہیے سی اے سی کی ریپورٹ کے مطابق جن تیس برینڈز کی سی اے سی نے اپنے لیب میں چانچ کی اس میں پانچ سے بارہ گناہ زیادہ ٹرانس فیٹ پایا گیا سوچئے جو ٹرانس فیٹ پوری دنیا میں پین ہے جس ٹرانس فیٹ کو امریکہ نے بھی پین کر رکھا ہے اور جس کے لیے دنمارک نے دو پرتیشت کا انتر راشتری مانک تیہ کر رکھا ہے اس کی ماترہ ہمارے دیش میں پانچ سے بارہ گناہ زیادہ ہے یہ ماترہ ڈبلو ایچو کے مانک سے بھی زیادہ ہے یعنی اپنے دیش میں خطرہ سب سے زیادہ ہے ہماری کوشش تھی پتہ کرنے کی کیا ہماری ونسپتی میں ٹرانس فیٹ ہے کی نہیں ہے ادھیم سے بلکل سپاش نکل کے آیا ہے کہ ہاں ہے اور جنمک کا جو مانک ہے دو پرتیشت اس سے بہت گناہ زیادہ ہے تو یہ بلکل سپاش نکل کے آیا ہے کہ آج ونسپتی میں ٹرانس فیٹ ہے اور دوسرا اس کے لیے کوئی مانک نہیں ہے تیسری چیز جو نکل کے آتی ہے کہ سرکار نے پہل کری مانک بنانے کی اس کی اپنی جو سب کمیٹی ہے اس نے کہا کہ مانک بنانے چاہیے مانک بنانے کی کوشش بھی ہوئی مگر سرکار کا جو طریقہ رہتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کمپنیوں کا دباب رہتا ہے کہ جہاں سواسک کا ماملہ آتا ہے سرکار پیچھے ہٹ جاتی ہے اور سرکار نے مانک نہیں بنائی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سی اے سی کی ریپورٹ کے مطابق کن برینڈز میں سب سے زیادہ گھا تک ٹرانس فیٹ پائے گئے ہیں سب سے زیادہ ٹرانس فیٹ پائے گیا ہے وہ ہے پنکھٹ جس میں ٹرانس فیٹ کی ماطرہ 23.7 ہے یعنی اسٹینڈر سے 12 گناہ زیادہ دوسرے نمبر پر ہے راک جس میں 23.3% ٹرانس فیٹ ہے رت میں ٹرانس فیٹ ہے 15% سی اے سی کے مطابق تیسرے نمبر پر ہے رت ونسپتی جس میں ٹرانس فیٹ کی ماطرہ 15.9% ہے گگن ونسپتی میں ٹرانس فیٹ کی ماطرہ 14.8% ہے جبکی چندل ونسپتی میں 13.76% اور جیمینی میں 12.72% ٹرانس فیٹ پائے گیا ڈالڈا برینڈ میں 9.4% ٹرانس فیٹ پائے گیا ملک پوڈ میں 5.3% اور عمول بٹر میں 3.7% ٹرانس فیٹ کی ماطرہ پائی گئی یعنی سی اے سی کے ریپورٹ کے مطابق یہ وہ برینڈز ہیں جن میں 5 سے 12 گناہ زیادہ ٹرانس فیٹ ہے سرکار نے ٹرانس فیٹ کے اوپر چندتہ جزاہری کری مگر سرکار نے مانت نہیں بنائے کمپنیوں سے کہا کہ آپ ٹرانس فیٹ لیبل کر دیجئے کہ کتنا ہے اب آپ مرکت جاتی ہیں آپ کچھ خریدنے جاتی ہیں تو آپ رت لیں گی تو رت کے اندر لکھا ہے کہ ہم اس پیکٹ میں 8 سے 33% ٹرانس فیٹ ہے اس میں لکھا ہے ڈالڈا میں لکھا ہے کہ 15 سے 55% ہے ہلو گائز بند کر دو پیزا بند کر دو برگر بند کر دو سارے بسکٹ بند کر دو کوکیز میٹ بھی بند کر دو فرایٹ چکن بھی بند کر دو سپریڈز بھی بند کر دو کیوں بند کر دو بات کریں گے اس ویڈیو میں دیکھو جو وہ باڈی میں پائے جاتے ہیں اور لپیڈز ایک امبریلا تم ہے تین چیزوں کے لئے فیٹس کے لئے آئیل کے لئے کولیسٹرول کے لئے فیٹس اور آئیل میں ایک ڈیفرینس یہ ہے کی فیٹس جو سالیڈ ہوتا آئیل لیکویڈ ہوتا ہے کولیسٹرول جو ہے کولیسٹرول میں ایسا کچھ ہوتا ہے سٹیرول نیوکلیس یہ سائیکلو پینٹین رنگ ہوتی تو اس کو ہم کولیسٹرول بولتا ہے اب دیکھو یہ جو لپیڈ ہے جس کو ہم لوگ بولتا ہے رہے موٹا ہے موٹا ہے فیٹ ہے فیٹ ہے فیٹ کا فنکشن کیا ہوتا ہے اور کیوں فیٹ نہیں کھانا ایک خراب بات ہے فیٹ کھانا چاہیے ایک لیمیٹیڈ امونٹ پہ ریٹ فیٹ چاہیے لیکن اس کا ڈسٹیویشن کیا ہوگا کیسا فیٹ کون سا فیٹ زیادہ کھائیں کون سا کم کھائیں جس کس کریں گا دیکھو پہلے میں بتا دوں فیٹس کے فنکشن کیا ہے دیکھو فیٹ کے سب سے پہلے فنکشن ہے ویٹامین ڈی کے فارمیشن میں جو سیونڈ ڈی ہائیڈرو کولیسٹرول ہے وہ ویٹامین ڈی تھری بنتا ہے سکن کے اندر جو کی لیور میں جاتا ہے پھر کیڈنی میں جاتا ہے فائنلی وہ بنتا ہے ایکٹیویٹیڈ ویٹامین ڈ جس کو ہم لوگ بولتا ہے کیلسی پھر آل نیکسٹ یہ جو ہے ویٹامین کے ڈی جو کیڑا ہے ویٹامین کے ڈی کے کے ایبزورپشن میں ہیلپ کرتا ہے بھائی فیٹ نہیں کھاؤگے لپیٹ نہیں لوگے تو یہ ایبزورب کیسے ہوگی صرف ویٹامین بھی ایبزورب ہوگی نیکسٹ نروس سسٹم ڈبلپمنٹ میں ویٹامین کا تو رول ہوتا ہی ہے اور ویٹامین کو رول کے لیے اس کا ایبزورپشن لیکن نروس سسٹم کو خود کو ڈبلپ کرنے کے لیے ہمیں لپیٹ چاہیے کیسے یہ ہوتا ہے ایک نیورون نیورون میں یہاں پہ ملین شیت ہوتی ہیں اور یہ ملین شیت لپیٹ سے بنتی ہیں سٹرکچرل انٹیگریٹی اور سیل میمبرین دیکھو وکیڈیا پکیویڈیا میں وہاں پہ لپیٹ ہوتا ہیں فیٹ ریچ لیئر ہیٹ انسولیشن میں کام سٹیرویڈ ہارمون سٹیرویڈ ہارمون اس کا میں ایک ویڈیو ڈال دوں گا ایک پوست موٹم ویڈیو ہے آپ کو ایک آئیڈیا دینے کے لئے کی کتنا فیٹ جو ہے ایک ایک ملین ہو جاتا ہے ہمارے شریر میں اور دس دس is مور یوسفل فور اینیمال لائک پولار بیر سٹیرویڈ ہارمون ایسا ہمارے لپیٹ سے ہی بنتا ہے ہمارے بیل جیوز فور میشن بیل جیوز جو جیو 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 مل پڑتا ہے کنسنٹریٹی سورس اف اینر جی کاربو آئیڈریٹ کھو اگر ایک جیو نکل رہا ہے تو اگر فیٹ کھو گے تو دو جیو لنکل لے گا ٹھیک ہے ٹوائیس یا تھرائیس ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ 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 بات کریں گے فیٹ کے کلاسیفیکیشن کے بارے میں دو تریقے کا فیٹ ہوتا ہے ایک ہوتا ساتوریٹی ایک ہوتا ہے unsaturated unsaturated مطلب کیا اس میں جو unsaturation رہے گا saturated مطلب کوئی ڈبل 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 اب اس کا mainly source جو animal products ہوتا ہیں جیسے milk گھی لیکن کچھ plant بھی ہوتا جیسے palm oil اور coconut oil unsaturated میں دو ہیں ایک پوفا ایک موفا موفا is mono unsaturated fatty acid پوفا is poly unsaturated fatty acid موفا میں موفا یہ دکھو ایک double bond ہے اس لئے mono unsaturated fatty acid poly 1 سے زیادہ تو یہ ہو گیا poly unsaturated fatty acid اب دیکھو اب اگر تیسرے carbon پہ ہے double bond تو ہم اسے بولتا omega 3 پوفا poly unsaturated fatty acid اور اگر یہ چھتھے carbon پہ ہے تو ہم اسے بولتا ہے omega 6 پوفا ٹھیک ہے بات یہ ہے کی جب آپ یہ omega 3 omega 3 کھاتے ہو omega 3 جیسے آپ کھاتے ہو جیسے لینو لینک ایسیڈ بولتا ہے omega 3 کنور اینٹو ڈی ایسیڈ ایسیڈ ڈی ایسیڈ ڈوکو سی ایسیڈ ایسیڈ یہ ڈوکو سی ایسیڈ ایسیڈ ہیلپ فول ایس ویری ایسیشیل ایسیل 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 برین ڈی ریٹ omega 6 کار لوگ بولتا ہے لینو حق ایسیڈ 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 لینو لینک ایسیڈ ایسیڈ ریٹ اور یہ دونوں جو ہیں ایسییل fatty ایسیڈ ہے یہ بوڈی کو موفا موفا جو ہے موفا 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 سے آتا ہے اب دیکھو اگر یہ جیسے میں نے ڈی اچے کی بات کری اگر ڈی اچے آپ کو ڈائریکٹ لینا ہے تو یہ ملتا ہے کیونکہ جب مچھلیاں پلانکٹنز کھاتی ہیں تو ان کے لیور میں جا کے یہ کنورٹ ہو جاتا ہے اور جیسے ہم نے بات کی ان سچوریٹڈ سچوریٹڈ کا مینلی انیمل سورسز ہیں ملک گھی ان سچوریٹڈ کا پلانٹ سورسز ہیں مینلی ویجیٹیبل آئل سن فلاور آئل آلیو آئل کٹن سیڈ آئل یہ انیمل ڈی اچھر ہے uh بام نیکس بات میں مجھے یہ بتنای ہے دیکھو یہاں پہ جب ڈبل ڈٹ آتا ڈبل ڈے ایک کووگلینٹ ڈ changed happened اور تو جہاں ڈ strodo infra ج daíگاрат تو جیسے چو ریٹڈ ہوتے ہیں وہ جو بھی ہمارے پلانٹ سورسز ہیں آپ دیکھو گے وہ سارے لیکویڈ فارم میں ہوتے ہیں لیکن جو بھی اینیمال سورسز ہوتا ہے جو گھی ہوتا ہے کیونکہ وہ سچوریٹیڈ ہوتا ہے تو اس کا ہائی ملٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے تو وہ روم ٹیمپریچر میں وہ سالیڈ رہتا ہے سمیلرلی میں نے بات کی کیسے کوکوناٹ آئل بھی سچوریٹیڈ ہوتا ہے اور وہ بھی سالیڈ ہو جاتا ہے روم ٹیمپریچر میں لیکن آپ کا مسترڈ آئل نہیں ہوتا ہے رائٹ سو یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اب بات یہ ہے کی یہ کیونکہ سٹرونگ ہوتا ہے تو اس میں بنائے چانے والی فوڈ بھی زیادہ زیر تک چلتے ہیں اس کمپیٹ ٹو دس کتنی امپورٹنٹ بات ہے ایک فوڈ اگر میں مسترڈ ہوئر میں بنا رہا ہوں اور ایک فوڈ جو میں گھی میں بنا رہا ہوں تو گھی والے گھی والا جو ہے اگر دس گھنٹے چل رہا تو یہ چار گھنٹے میں خراب جائے گا کتنی اچھی بات ہے اور اسی پرپٹی کو اسی شیلف لائف کو یوز کرتے ہوئے کی شیلف لائف کیونکہ زیادہ ہے اس کی وہ زیادہ دیر تک چلے گا رائٹ وہ جلدہ ایکسپائری نہیں ہوگا کمپنی کیا کرتی یہ ڈبل بانڈ کو یہ جو دو ہاتھ پکڑے ہوئے اس کو توڑ کے یہاں پہ ہائیڈروجن اگر ہم لگا دیں تو یہ ڈبل بانڈ ٹوٹ جائے گا اور یہ ایسا بن جائے گا تو اس کو ہم بولتے ہیں ہائیڈروجینیشن ڈبل بانڈ کو سنگل بانڈ میں کنورٹ کر کے ونسپتی گھی بن دے ٹھیک ہے گھی بنا رہے ہیں وہ بھی ونسپتی سے اس لئے نام پڑا ونسپتی گھی ڈبل بانڈ کی ایتنا چھوٹا تو ہوتا نہیں ہے آپ کا unsaturated that's a long chain اور یہ جب long chain ہوتا ہے تو وہ پارچیلی کنورٹ ہوتا ہے پارچیلی ہائیڈروجینیشن میں جو بھی سس فیٹ ہوتے ہیں سس کا مطلب جب ایک سائیڈ ہائیڈروجین ہے that is known as سس right تو جب بھی پارچیل ہائیڈروجینیشن ہوتا ہے تو یہاں کا آپ دیکھو گے یہاں کا ڈبل بانڈ تو ہٹ گیا یہاں کا ساتوریٹ ہو گیا بٹ یہ والا ڈبل بانڈ ساتوریٹ نہیں ہو پایا ان فاکٹ یہ ٹرانس میں کنورٹ ہو گیا اپوزٹ سائیڈ میں اس لئے نام پڑ گیا ٹرانس فیٹس اب امپورٹنٹ بات یہ ہے ڈبلو اچوں نے بول کے رکھا ہے کی ون پرسنٹ سے زیادہ ٹرانس فیٹ نہیں ہونا چاہیے ہامفل ہوتا ہے انڈیا میں کرنٹلی ایف ایس ایس ای آئی جو ہے that gives ڈبلو اچھو تو بول رہا ہے ٹرانس فیٹس کو ختم کر دینا 2023 تک تو بھائی ایسے 2022 میں مت جاگو ابھی جاگ جاؤ اور ایسے فوڈ مت لو جس میں جو ٹرانس فیٹ ہے میں ابھی ایک لسٹ دینے والا ہوں یہ جو ڈالڈا ہے جس نے ونسبتی گھی سٹارٹ کیا ڈالڈا ہے سو سن فلاور میں کتنا ہے کوٹن میں کتنا ہے سویا بین میں کتنا ہے ٹرانس فیٹ ہے وہ میں دکھاؤں گا اور اس میں ڈالڈ اس سے پہلے فائنلی یہ سمجھ لو کی ٹرانس فیٹ کرتا کیسے ہے کیا کرتا ہے سو ویک بانڈ لیکوڈ سٹیٹ سٹرانگ بانڈ سولیڈ سٹیٹ اور وہ سستہ بھی پٹ رہا ہے چیپر بھی ہے پریزرویشن بھی ہو جا رہی ہے تو ایک سب سے خراب یہ بات ایک تو پارچل ہائیڈوجینیشن سے یہ بنتا ہے دوسرا اگر آپ اسی اسی آئیل کو بار بار اس کا یوز کرو گے وہ بھی ٹرانس فیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو آپ کوئی بھی پیزا لے لو کوئی بھی کیک لے لو کوئی بھی بسکٹ لے لو ٹھیک ہے چاہے وہ سموسیں ہیں سبھی میں ٹرانس فیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے پارلے جی ہو یا کوئی بھی جی ہو اس میں ٹرانس فیٹ ہے سارے بیکڈ فوٹس میں ٹرانس فیٹ ہے پیزا میں کوکیز میں میٹ میں ڈف نٹس سپریڈس دیکھو پروبلم کیا ہے ٹرانس فیٹ کے ساتھ اتنا میں ڈیمونائز اس لیے کر رہا ہوں کی جو ہمارا پینکریاتک لائپیز ہے دیکھو ابھی میں نے لیبیٹس کی بات کری لیبیٹس کو ڈیجیسٹ کرنے والا لائپیز ہوتا ہے تو لائپیز جو ہے وہ سس فیٹس کو سس فیٹس کو ڈیجیسٹ کر پاتا ہے لائپیز جو ہے ٹرانس فیٹس کو ڈیجیسٹ نہیں کر پاتا ہے کیونکہ اس کی سٹیبیلیٹی بہت زیادہ ہے نا اور وہ کیونکہ ڈیجیسٹ نہیں کر پاتا ہے وہ یہاں پہ ڈیجیسٹ نہیں کر پاتا ہے یہ کیا ہے ہماری ہارٹ کی مسئل ہے ایسے اندر ہی اندر اس کے لائننگ میں پائپ مار لو اور جب اوکسیجن جو ہے یہاں پہ نہیں پاتا ہے اوکسیجن سے جو بھرا بلڈ وہ نہیں جا پاتا ہے تو یہاں پہ ہم بولتے ہیں اس کو ایسٹھر سکلیروسس اس سے ہوتا ہے ایسٹھر سکلیروسس یہ ہے ٹھیک ہے اس اکیومیلیشن آف ٹرانسویٹ اس سے ہوتا ہے کارڈیک اسکیمیا ہارٹ سل ہارٹ سل وہ مرنے لگتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے انجینہ پیکٹوریس مطلب بلڈ وہاں پہ موچ نہیں رہا ہے جگہ پہ اور جو ہارٹ پین ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے sewر ہاٹ پین ہوتا ہے انجینہ پیکٹوریس whole ہوتیو 떨ڈہ میو کارڈیک انفراصشن وال چیز ویڈیو اگر ا geldi اپنیلیشن موہیم ہے موہیم ٹ سنثیوٹ تس Product تیس تک وہ ختم کرنا چاہ رہا ہے اور ہر سال اس ٹرانس فیٹ کی وجہ سے پانچ لاکھ ڈیتھ ہوتی ہے پانچ لاکھ دنمارک دو ہزار چار میں ٹرانس فری ٹرانس فیٹ فری کنٹری بن چکا ہے so it's very proud moment فر دنمارک so please watch the ویڈیوز here right see you bye bye نمسکار میں ہوں انچلی سوال اور ایک بار پھر سے حاضر ہوں بس اسی دعا کے ساتھ یہ پٹ رہی انڈیا اکثر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں دل کی بیماری کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے لیکن ایسا ہے نہیں ہمارے ڈاکٹر آپ کو بتا رہے ہیں کچھ ایسی باتیں جو آپ کو دل کی بیماری کے بارے میں یا جو ہارٹ اٹیک آتا ہے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے موٹی طور سے فیٹ تین طریقے کا ہماری ڈائیٹ میں آتا ہے ساتھریٹڈ فیٹ انساتھریٹڈ فیٹ اور ٹرانس فیٹی آسٹڈ ساتھریٹڈ فیٹ ہم کو لیمٹ کرنا ہے پرائیمیری ہم کو انساتھریٹڈ یا پولی انساتھریٹڈ فیٹ لینا ہے اور جو ٹرانس فیٹی آسٹڈ ہیں دے آر کال اگلی فیٹ دے آر ویری بیاد فور اس اور یہ ہماری باڈی میں LDL کولیسٹرول کولیسٹرول کو بڑھاتے ہیں HDL کو کام کرتے ہیں اور دے میک اس مور پرون فر ہرٹ اتاکس بچے آج کل میکرووی ووون پاپ کاؤنس پسند کرتے ہیں چپس پسند کرتے ہیں ان سب میں ٹرانس فیٹی آسٹڈ کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے اور ایک لو فات آئیس کریم کا بڑا فیشن چلا ہے بات اس میں شگر تو کام ہے بات اس پر پلیس بائی ٹرانس فیٹی آسٹڈ ٹرانس فیٹی آسٹڈ میری بات اس پر پلیس بایے کامیے ٹرانس فیٹی آسٹڈ جو آگے چل کے آگے چل کے آگے چل کے آگے ہوتا ہے ہوتا کالی رسی بیوی خیر کنین سی اٹھ اٹھ ٹھے